پاکستان میں آئی ایم ایف کا پروگرام جاری اور ساری ہو جائے اس کے لیے آئی ایم ایف کا بورڈ بارہ جنوری کو ملے گا اس سے پہلے پاکستان کو مکمل تیاری کرنی ہے اور آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے ایک مکمل قانون سازی کرنی ہے خانون سازی کا عمل آج شروع ہو گیا باقائدہ اور منی بل جسے منی بجٹ بھی کہا جا رہا ہے اسٹیٹ بینک کی خدمتاری کا قانون یہ سب آج قومی اس عملی میں پیش کر دیا گیا ہے ایک بل کی صورت میں آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق 343 ارب روپے کے اضافی ٹیکسس کی وصولی خانون سازی ہے اس کی ضرورت اور حکومت کئی ہفتوں سے پہلے تو اس معاملے میں گو مگو کا شکار تھی کیونکہ اس پر سیاسی دباؤ ہے اور مہنگائی میں اضافے کا مزید باعث بنے گا یقینا یہ منی بل اور حکومت کو مہنگائی کا ایک پڑا توفان ہے جس کا سامنا ہے اسی لیے یہ گو مگو تھی یہ معاملہ وفاقی کابیرہ نے اسی وجہ سے دو بار موقع کیا لیکن آج جب وزہ بل قومی اس عملی میں پیش کر دیا گیا اب بل پر اس عملی میں بحث اور رائشواری ہوگی گوگر حضب اقتلاف نے کہا تھا کہ وہ منی بل پاس نہیں ہونے دے گی مگر لگ نہیں رہا کہ اس سلسلے میں کوئی بڑی رکاورت سامنے آئے گی اور لگ رہا ہے کہ یہ منی بل پاس ہو جائے گا اپوزیشن کی سلسلے میں سیریسنس اس وقت سامنے آئی جب یہ اہم قانون شازی کے لیے بل پیش ہوا اور آج نہ قائد حضب اقتلاف شباز شریف اسمبلی میں موجود تھے نہ بلاول موجود تھے نہ عاصف زداری موجود تھے اس طرح سے ایسا لگ رہا تھا کہ اپوزیشن جانتی ہے کہ یہ عمل ہونا ضروری ہے اور اس وقت حکومت کو اس سلسلے میں شکست دینے کی اس کی کوئی خوابش نظر نہیں آتی اور یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ اب لگتا یہ ہے کہ سہل طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے یہ منی بیل یا بینی بجٹ ہے کیا آپ کو میں سمجھاتا ہوں اس میں تمام امپورٹڈ اشیاء پر اب جس میں بھی ٹیکس چھوٹ تھی اسے ختم کیا گیا ہے چند نئی اشیاء پر پہلی بار سترہ فیصد سلس ٹیکس لگے گا متعدد اشیاء پر پہلے سے آئید پانس سے بارہ فیصد سلس ٹیکس بھی اب سترہ فیصد کرا جائے گا اس سے یقیناً مہنگائی بڑھے گی مجوزہ بل میں ایک ہزار سی سی سے زائد گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز جیوٹی سترہ فیصد کرنے کی تجویز ہے اس وقت ایک ہزار سی سی تک کی گاڑی پر کوئی فیڈرل ایکسائز جیوٹی نہیں ہے گاڑیوں کے ریجسٹریشن فیز کے ایڈوانس ٹیکس بھی بھی سو فیصد اضافہ ہوگا امپورٹڈ مشنری پر دی گئی چھوٹ واپس لی جارہی ہے جبکہ امپورٹڈ موبائل فول پر سترہ فیصد اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز ہے وزیر خزانہ شاکر ترین کا کہنا ہے کہ زمنی فینانس بل میں صرف امپورٹڈ لیکجری آئیٹم پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے غریب آدمی اس سے متاثر نہیں ہوگا ان کا کہنا ہے کہ مشنری اور فارمسیٹیکل پر آئید ٹیکس بھی ریفنڈبل اور ایڈجسٹبل ہوگا تین سو ترتالیس عرب روپے کے ایگزمشن جو ہیں ہٹائی گئی ہیں جس میں مشنری کے اوپر اور اس کے پروڈکس ایک سو بارہ فارما کے اوپر ایک سو ساٹھ عرب باقی جو ہیں ریسٹ آف دی گوڈز کی بات کریں تو وہ تقریب اکتر عرب مشنری کا ایک سو بارہ عرب جو ہے سات دن کے اندر ریفنڈ ہوگا اور اگر سات دن میں ریفنڈ نہیں ہوگا تو ایڈجسٹبل ہو جا فارما کا ایک سو ساٹھ بلین ہے وہ بھی ریفنڈبل ہے اور ایڈجسٹبل ہے اب رہ گیا ستر عرب روپے ستر عرب روپے کے اوپر لگجری آئیٹمز ہیں اس میں لگجری آئیٹمز میں ایمپورٹڈ سٹیکس ہیں فش ہے سامن لوگ امانگوا رہے ہیں ہائی اینڈ بیکری آئیٹمز آ رہی ہیں برینڈڈ چیز آ رہی ہے ایمپورٹڈ سوسیجز آ رہے ہیں ایمپورٹڈ بائسیکلز ہیں اس سارے اکتر عرب میں کامن مین کے اوپر دو عرب روپے کے جو ٹیکسز کی اگزیمشنز نکال رہے ہیں صرف دو وہ کیا چیزیں ہیں اس میں بڑا آئیٹم جو ہے وہ پرسنل کمپیوٹرز ہیں سوئنگ مشینز ہیں میچ باکسز ہیں آئیڈیو آئیز سالٹ ہیں ریڈ چلیز ہیں اور کانٹرسپٹیوز ہیں یہ اس پورے معاملے پہ پاکستان کی موجودہ معاشی صحت اور پھر ایک بار پھر پاکستان کی بھرپور کاوش کے آئی ایمپ کا پروگرام جاری اور ساری رہے ہیں ان تمام موضوعات پر بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے انتہائی محتبر ماہرے معیشت سابق گاونر سٹیٹ بینک اس حکومت کے بھی کابینہ کے وزیر رہے ہیں ڈاکٹر عشرت حسین ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ہم آئی ایمپ پروگرام میں جا رہے ہیں ایک بار پھر ہمارا پروگرام تو تھا اس میں ریسس تھی رکاوہ تھا اور اس کو اب دوبارہ جاری اور ساری کرنے کی ہماری کاوش ہے تو یہ کیا واقعی یہ وہ اقدامات ہیں جو کہ اس وقت ہماری معیشت کیلئے ہر صورت میں ضروری تھے کہ ہم اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کریں اور اپنے جو اخراجات ہیں ان کو کم کریں اور یقیناً جو یہ معاملات ہیں اس سے آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت کی ہماری بیماری ہے وہ اس کا یہ علاج ہے اور یہ صحیح علاج تجویز کیا ہے آئی ایم ایف لے کیونکہ بہت سارے ہمارے مائلین یہ کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف پرگرام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور آئی ایم ایف جو ہے وہ بہتی کڑوی گولی دیتا ہے جس سے کہ ترقی کی رفتار بڑی طرح سے متاثر ہوگی اور پھر ہر پاکستانی بھی متاثر ہوگا شکریہ کامران صاحب آپ نے مجھے مدود کیا مجھے خوشی ہے کہ اس موضوع پر میں کچھ لائٹ ڈال سکوں کیونکہ اس ہیٹ بہت ہے پاکستان میں اور اتنا زیادہ پولارائزیشن ہو گیا ہے کہ ہم ڈس پیشنٹلی اور کوئلی اس کو انیلائز نہیں کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی کریڈبلیٹی جو ہے وہ بہت لو ہے انٹرنیشنل فنانشل انسٹیٹیوشنز میں کہ ہم اگریمنٹ تو سائن کر لیتے ہیں اور فرس ٹرانچ بھی لے لیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر جو ہماری کنڈیشنالٹیز ہوتی ہیں جو ہم نے ان سے اگری کیا ہوتا ہے رائٹنگ میں اس کو ہم پوری نہیں کرتے ہیں یہ ہم نے دوہزار میں کیا تھا اور دوہزار سے لے کے دوہزار چار تک پوری ان کی کنڈیشنالٹیز کی تھی اور ان کو پیسے پہلے سے واپس کر دیئے تھے یہ اگر ہم کریڈبلیٹی اپنی قائم کر لے تو اتنا زیادہ مسئلہ ہمارا نہیں ہوگا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شورٹن گیم کی وجہ سے جو آپ کی کریڈبلیٹی ہے وہ فیوچر کے لیے آپ اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور اور شرائط جو ہوتی ہیں آئی ایم ایف کی اور دوسری انسٹیوشنز کی وہ بہت سخت ہوتی جاتی ہیں کہ پاکستان تو ڈیلیور نہیں کرتا ہے اس کے اوپر اور مزید سختی کی جائے تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں ان سے اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں اب اس حکومت نے اگریمنٹ کیا دوہزار انیس میں اس کے بعد پینڈیمک ہو گئی پینڈیمک کی وجہ سے پروگرام آگے نہیں چل سکا اب آگے چلنا اور اس کو پائے تکمیل پہ پہنچانا پاکستان کی ایکنومک میرا خیال ہے کہ جو ساکھ ہے دنیا میں اس کو قائم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کیوں سر کیوں کیسے کیوں یہ ضروری ہے دنیا میں جو فنڈ مینیجرز ہیں جو فورنڈ ڈیریکٹ انویسمنٹ ہے پورٹ فالیو انویسمنٹ ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے پاکستان میں لانے کے لیے وہ آئی ایم ایف کے طرف نگاہ رکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا سگنل کیا جا رہا ہے تو ایک تو سگنلنگ ایفیکٹ آئی ایم ایف کا بہت زیادہ ہے بہت مضبوط ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس 26 بلین ڈالرز کا ایکسٹرنل فائننسنگ گیپ ہے اگر آپ اس وقت ان کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا پروگرام جو ہے وہ کنچینیو نہیں کریں گے اور سیٹس فیکٹریلی پائے تکمیر تک نہیں پہنچائیں گے تو آپ کے پاس بہت بڑا گیپ ہوگا جس کو آپ فل نہیں کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک ایشن ڈیویلپمنٹ بینک اے آئی آئی بی اور دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ بلے ہوئے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف پروگرام کرے گا کہ ہاں پاکستان ٹریک پر ہے تو وہ بھی اپنے فرنڈز جو ہیں ریلیس کریں گے تو ہمارے لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو ایکسٹرنل فائننسنگ گیپ ہے اس کو ہم پورا کریں اگر نہیں پورا کرتے ہیں تو ہمارے جو ریزرز ہیں اس کے اوپر پریشر آئے گا روپی ڈالر پیریٹی کے اوپر پریشر آئے گا اور ایک انسرٹنٹی کریئٹ ہو جائے گی اس کی وجہ سے ہماری معاشی زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جائے گی تو ڈاک سب یہ فرمائیے گا ڈاک سب یہ فرمائیے گا کہ یہ تمام آپ نے نام لیا ایم ایف ظاہرے کے لیڈنگ مغربی مالیاتی ادارہ ہے آپ نے جتنے اداروں کا نام لیا یہ مغربی مالیاتی ادارے ہیں اور یہ ان کی اپنی اپنی اہمیت اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان آپ نے جیسے فرمایا پاکستان کی اکنامک سروائیول جو ہے وہ اس میں ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں اور ان کی ہم پر نظر کرم رہے چاہے میں اس کو اکام الفاظ میں اگر کہوں لیکن دوسری جانب ہمارا جو تمام اس وقت اسٹیٹیجک جھکاؤ ہے اور ہمارا جو اسٹیٹیجک ہماری جو ڈیپینڈنس ہے وہ چین اور اس کے ثروز سی پیک پر ہے اور پھر ہم جب جاتے ہیں مغربی مالیاتی اداروں کے جانب لیکن ہماری اسٹیٹیجک جو جھکاؤ اور ہمارا جو تعلق اور اس وقت ہماری ساری ڈیپینڈنس ہے وہ سی پیک پر نظر آتی ہے یہ ہماری کیا ایک جانب تو ہم اپنے ان اداروں سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کرتے جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا ہم نے مارچ میں ان کے ساتھ ایک تمام شرائط تیع کی تھی ہم نے نہ صرف ان شرائط کو فارق کر دیا ہم نے اس وقت کے فینائنس منسٹر کو بھی فارق کر دیا اب ہم دوبارہ ان کے پاس گئے انہی شرائط کے ساتھ اور ایک جانب یہ شرائط ہم پوری نہیں کرتے دوسری جانب ہمارا جھکاؤ جو ہے وہ چین کی جانب اور پھر سی پیک کے جانب ہے جو کہ یقیناً مغرب اور اس وقت جو چین کی جو اس وقت مخاصمت ہے اس میں ہم کیا ایک بڑی ڈیفیکلٹ سیچوئیشن میں ہیں اور اس کا بھی ہمیں نقصان ہوتا ہے نہیں کامران صاحب میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں تعلقات ویس کے ساتھ بھی رکھنے چاہیے اور چائنہ کے ساتھ بھی رکھنے چاہیے یہ میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے چائنہ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ہمارے لانگ ٹرم ڈیویلپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہیں لیکن شورٹ ٹرم جو ہمارا فنانشل کرائیسس ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے چائنہ آپ کو دو بلین تین بلین کے لونز تو دے رہا ہے اور ڈیپوزٹ بھی دے رہا ہے آپ کو وہ کہتا ہے کرنسی سواپ بھی کر لیں لیکن اس کے جو اثارات آئیں گے چائنہ کے وہ ایک لانگ ٹرم میں آئیں گے فر اگزامپل اس نے بڑی ہماری مدد کی اور جو انرجی شورٹیجز لوگ لوڈ شیڈنگ تھی اس کو اب سرپلس میں اس نے مدد کر کے ہمیں کنورٹ کر دیا تو ہم اس کے بڑے شکر گزاریں بٹ میرا نیہی خیال ہے کہ ہمیں ایدھر اور اور کرنا چاہیے ویس کی اپنی ضرورت ہے پاکستان کو اور چائنہ کو اپنی ضرورت ہے ہم کو ہر ایک کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے اور اس میں یہ کوئی جھکاؤ کی طرف نہیں جانے چاہیے افٹر آل امریکہ کے ساتھ ہمارے انیس سو پچاس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اپس این ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے امریکہ کو یا ویسٹرن پاورز کو بالکل کہہ دیں گے نہیں جی ہم نے آپ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے آج کل کے دنیا گلوبل ورلڈ ہے گلوبل ویلیج ہے اور ہر ملک اپنے نیشنل انفرس کو میکسیمائز کرنے کے لیے جو بھی اس سے صورت بنتی ہے اس میں وہ اپنا حصہ لیتا ہے تو میرا بھی خیال ہے کہ ہمیں گلوبلائز ورلڈ میں اپنی ایک ساکھ قائم کرنی ہے اپنا ایک مقام قائم کرنا ہے اور جہاں پہ بھی ہمارے نیشنل فائدہ ہو رہا ہے ہمیں اس طرف جانا جائے ڈاک سب یہ فرمایے گا کہ اب ہمیں اپنی معاشی صحت کو درست کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے ہیں چاہے وہ آئی ایم ایف کے پریسکرپشن کے تحت کریں چاہے ہمیں خود کرنے ہیں لیکن مشکل فیصلے کرنے ہیں اور ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ایک بار جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں اور جس کی ہمارے پاس کوئی دو درجن تقریبا ہم نے بار یہ کیا ہے لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم صحیح طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں ایک بڑی معاشی استقام کی کیفیت جو ہے وہ نظر آتی ہے مشکل ترین معاشی بہران میں ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے اور بیتری ہوئی ہے یہ حکومت ظاہر ہے سیاسی حکومت ہے آگے الیکشن نظر آ رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ دل جمعی سے یہ بھی آئی ایم ایف کے پرگرام پر عمل کر لیں تو پھر یہ ایسے فیصلے کر سکتے ہیں آگے چل کے کہ الیکشن میں جائیں تو اس وقت کوئی معاشی صحت کی اچھی صورتحال نظر آئے ڈاؤن دا لائن پاکستان کی ایکانومی کے حوالے سے آپ کو لائٹ ایڈ دی اینڈ اف دی ٹرنل نظر آتی ہے مضبوط ایسی جس کی بیس پر یہ حکومت سیاسی جو ہے انیشیٹیو لے اور الیکشن کے پاس جائے تو اس کے پاس کچھ کے دینے کو ہو دیکھیں آپ کی نظر سیاست پر مجھ سے بہت زیادہ ہے میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں جتنے آپ ہیں لیکن ایکانومی ہر پارٹی کے لیے چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا گورنمنٹ میں ہو اس کے لیے بڑی اہم ہے کہ وہ جب پاور میں آئیں گے اپوزیشن سے تو ان کو ایکانومی ملنی چاہیے جس سے کہ وہ عوام کو جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کر سکیں اگر ایکانومی جو ہے وہ اندر سے کھوکلی ہوتی جاری ہے تو ان کے لیے وہ وعدے کرنے بڑے مشکل ہیں تو میرا اپنا نظریہ یہ ہے اور میں بڑا احترام کرتا ہوں سارے پلٹیکل پارٹیز کا کہ ان کو چاہیے کہ اس میں پارٹیسن شپ نہ دکھائیں اور جو اہم فیصلے کرنے ہیں اس میں حکومت اور اپوزیشن مل کے وہ اہم فیصلے کرے جس کو میں کہتا ہوں ایکزٹ سٹریٹیجی فور آئی ایم ایف کہ آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ ہمیں نہ جانا پڑے اور یہ ایکزٹ سٹریٹیجی کو ہم پائے تکمیل سکھ پہنچا لیں کیا اس میں ضرورت ہے ہمیں ٹیکس نیٹ جو ہے وہ اپنی بڑھانی ہے جو اس وقت ٹیکس ریٹس ہیں ان کو کم کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو پرائیوٹائزیشن کا پروگرام ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے انرجی کے جو پرابلمس ہیں ہمارے جتنے بھی اس وقت ایجنڈا پر ایک ٹریلین کے ہمارے جو اس وقت پروگرام ہے ریفارم کا انرجی کا اس میں یہ کمپلیٹ کرے تاکہ جو سرکولر ڈیٹ کا پرابلم گری کلچر میں جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہم دس پندرہ سال سے اس کو ہم آگے لے کے جائیں تاکہ ہمیں فوڈ اور فوڈ آئیٹمز ایمپورٹنگ کریں اور پانچ ہی بات یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس کو ٹیکنالوجی اور میڈیم ٹیکنالوجی اور یہ جو ٹریڈشنل گوڈز ہیں ان کے علاوہ ہم ورلڈ بینک تو خیر آپ کو پروڈکٹس کی ہیلپ کرے گا لیکن ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی شرائط پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمیں ایکسٹ سٹیٹیجی پر ایک اگریمنٹ کرنا چاہیے بیٹوین آل دی پلیٹیکل پارٹیز اور وہ چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو ملک کی خاطر کہ ہم ہر دفعہ یہ خفت نہ اٹھائیں کہ ہمیں ان کے پاس جا کے بھیک مانگنی پڑتی ہے یہ کوئی ملک کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے ملک کے عوام کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیجئے آپ کا اس بار میں بہت ہی مستحقم بہت زبردست تجربہ ہے یہ جو ہم بار بار سنتے رہے کہ اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دینی ہے اور ہمیں ظاہر ہے کہ اس کی جھلک کوئی اس طرح سے تو نظر نہیں آئی لیکن اس دفعہ کوئی بڑی ٹھوس پیشرفت ہو رہی ہے وہ بھی آئی ایم ایف کے دباؤ میں ہم کر رہے ہیں اس میں زیادہ فائدہ میں جاننا چاہ رہے ہیں آئی ایم ایف کو اس میں کیا فائدہ ہے اور پھر پاکستان کی معیشت کو پاکستان کی ظاہر ہے کہ اسٹریٹ بینک اور پاکستان جو ہے مانیٹری پالیسی کو مینج کرتا ہے پاکستان کی تو خودمختار کی ستہ خودمختار ہوگا اور حکومت سے حکومت کے فیصلہ سازی میں پاکستان وہ آئی ایم ایف کے ممبر ہیں ان کے سنٹرل بینک کے گاونرز جو ہوتے ہیں وہ ایکس اوفیش شو ممبر ہوتے ہیں بورڈ کے تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک سو نوے ملک جو ہیں وہ آئی ایم ایف سے کوئی ڈکٹیشن لے رہے ہیں یا آئی ایم ایف کے کہنے پر وہ ملک کی اکانومی چلا رہے ہیں صرف وہ ممالک جو آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں جو ان کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں وہ ضرور ان کے ساتھ جو پروگرام کیا ہے اس کی وجہ سے سنٹرل بینک اور منسٹری آف فائننس جو ہے ان کی مہائدے کو پائے تک پہنچ جاتے ہیں تو صرف چند ممالک ہیں جن کے اوپر آئی ایم ایف کا پریشر ہے جو ان کے اس وقت مہتاج ہیں آپ مہتاج سے نکل جائیں گے تو آئی ایم ایف کا کوئی سٹیٹ بینک کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا دوسری بات کامران صاحب میں نے ہر دفعہ لکھا بھی ہے اور لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ سٹیٹ بینک کن نوٹ بی اٹونموس اور انڈیپیننٹ آف دی گرمنٹ اٹ کی بی اٹونموس ویدن دی گرمنٹ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ٹارگیٹس ہیں انفلیشن کے فور ایکس امپل جو اس آرڈینس میں اس بل میں بہت نمائیا ہیں اس کی جو ذمہ داری ہے وہ نیشنل اکنامک کانسل کی ہے جس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں اس میں چاروں چیف منسٹر ہوتے ہیں اس میں چار فیڈل منسٹر ہوتے ہیں وہ تائین کرتے ہیں کہ اس سال انفلیشن ریٹ کیا ہوگا جب آپ نے وہ ریٹ بتا دیا سٹیٹ بینک کو تو آپ اس میں انٹرفیر نہیں کریں گے دی ٹو ڈی آپ پریشن میں آپ یہ نہیں کہیں کہ میرا بجٹ ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آپ مجھے پیسے دے دیں یہ فسکل ڈسپلن کے بلکل خلاف ہے اور ہمارے جو مسائل ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہم نے فسکل ڈسپلن کو جو فسکل ریسپونسیبیٹی ایپٹ ہے اس کو بھی نہیں مانا ہے تو اسٹیٹ بینک کو یہ اختیار ہونے چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کی ناجائز خواہشات جو ہیں اس کو پوری نہ کرے اور انفلیشن کا جو اس کا ٹارگٹ ہے یہاں جو میرا اختلاف ہے اور میں نے یہ ظاہر بھی کیا ہے حکومت کو بھی کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے گروت اور ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ نمبر ون پرائیورٹی ہے انفلیشن جو ہے وہ ضرور اس کا حصہ ہونا چاہیے لیکن جب امپلائیمنٹ ہوگی لوگوں کو روزگار ملیں گے لوگوں جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو 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 مجموع کو پیداوار میں جس سے لوگوں کے حالات بہتر ہوتے نظر آئیں گے وہ تو اس سے ممکن نہیں ہے یہ تو آپ کی سوچ ہے اس کے لحاظ سے نہیں میرا تو یہ کہنا تھا کہ اس میں جو انہوں نے آئی ایم ایف نے کیا میں نے ملیشی کی اگزامپل تھی ہندوستان کی اگزامپل تھی جو کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اور امریکہ میں دیئے دیکھیں جو سب سے بڑا ان کا سٹائٹل ہے کہ وہاں پر بھی یہ ایمپلومنٹ کے برابر کا حصہ دیتے ہیں اس کمپیر ٹو انفلیشن یہ ٹریڈ آف ہوتا ہے ایمپلومنٹ کا اور انفلیشن کا تو یہاں پر انہوں نے انفلیشن کو بہت زیادہ پرومننٹ دی ہے میرا خیال یہ تھا گویا گویا میں سمجھ رہا ہوں آپ کے جملوں کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت مختات ہونا چاہیے شرعصود کو بڑھانے کے لحاظ سے اس مہنگائی کے علاج کے لیے یہ ہماری مجموعی قومی پیداوار پر اثر ڈالتی ہے اور اس معاملے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ احتیاط کی بات کر رہے ہیں اور کیا درست ہے اور ایکسچینج ریٹ پر بھی دیکھیں ایکسچینج ریٹ پر اور انٹرس ریٹ پر سٹیٹ بینک کو اختیار ہونا چاہیے لیکن جو گروت کا ٹارگٹ نیشنل اکرامک کانسل نے دیا ہوا ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ نہیں کرنا ہے اس میں یہ بڑے ٹف ڈیسیشنز ہوں گے لیکن میں اس کے بھی فیور میں نہیں ہوں کہ مجھے فائنانس منسٹری سے یہ حکم آ جائے کسی سیکرٹی کا جوائنٹ سیکرٹی کا کہ جی ایکسچینج ریٹ جو ہے آپ اس کو فریز کر دیں یہ ان کا کام نہیں ہے اس کے لیے سٹیٹ بینک بلکل اٹانومس ہونا چاہیے تو آپ چاہ رہے ہیں مگر مگر ایکسچینج ریٹ ساری تو گورنمنٹ کر رہی ہے تو گورنمنٹ کا اختیار تو بہت زیادہ رہتا اس میں تو ڈاک صاحب آپ چاہ رہے ہیں کہ بہت احتیاط رہے انٹرس ریٹ کے معاملے میں ایکسچینج ریٹ کے معاملے میں اور یہ بتائیے گا کہ حالات کے علاوہ جب آپ گورنر سٹیٹ بینک تھے تو یہ دونوں معاملات پاکستان کے مثالی رہے ایکسچینج ریٹ بھی اور انٹرس ریٹ بھی اور زبردست پاکستان کے حالات رہے لیکن یقیناً اس زمانے میں مغرب ہم پہ بے پناہ مہربان تھا ڈالرز کی برسات تھی تمام معاملات تھے کیا یہی وجہ تھی کہ ہمارے دونوں جو آشاریے ہیں یعنی ایکسچینج ریٹ اور اور انٹرس ریٹ جب آپ گورنر سٹیٹ بینک تھے وہ لوگ اس کو بڑا یاد کرتے ہیں وہ کیسے اس میں اطلاع استحقام رہا اتنے طویل عرصے دیکھیں آپ اس زمانے میں بڑے ایکٹیف تھے جنرلز کے طور پر آپ نے خود دیکھا کہ ہمیں امریکہ سے دوہزار ایک کے بعد سے مدد شروع ہوئی تھی کیا ہوئی تھی ہمیں یہ کہا تھا کہ جو ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں اپنے سپورٹ لوجسٹک سپورٹ دینے کے لیے وہ پیسے ریمبرس ہوں گے تو یہ تو کوئلیشن سپورٹ فنڈ سے ہمیں زیادہ پیسے ملے وہ فورن ایکس چینج ضرور تو تین یا چار بلین ڈالر کی ڈسپرس منٹ ہوئی تھی جب تک کہ آپ سٹرکچل ریفارم نہیں کریں گے ہم نے ایکس پورٹ کو بڑھایا ڈبل کیا ٹیکس ریونیوز کو ٹرپل کیا سٹیڈی فورن فورن ڈیریک انویسمنٹ فائیو بلین ڈالر کے لے کے آئے بینکوں کو پرائیوٹ آئیز کر دیا ٹیلی کام سیکٹر کو اپن اپ کر دیا آج آپ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں لبرالائزیشن ہو گئی تھی کہ ای کامرس کے لیے پوری ان کو کھلی چھٹی تھی اور ری پیٹری ایشن آف پروفیٹس ڈیویڈنس ریمیٹنس کم ہو گئے تھے جب تک کہ آپ یہ اسٹرکچر ریفارمز نہیں کریں گے کامران صاحب آپ کا ایکسچینج ریٹ نہ انٹریس ریٹ جو ہے وہ کابو میں رہے گا یہ کہنا کہ باہر سے پیسے آجاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ یہ کرتے ہیں یہ بڑی غلط فہمی ہے اور جس روز ہم یہ غلط فہمی دونوں سائٹ اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھ کر یہ جو میں نے آپ کو ایکسل سٹریٹیجی بتائی ہے اس پہ اتفاق کریں یہ نہیں کہ ایک حکومت پرابیٹائز کرتی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ اس کو اپوز کرتی ہے جب اپوزیشن گورنمنٹ میں آ جاتی ہے تو وہ کرنا چاہ رہی پرابیٹائز تو وہی پارٹی جو ہے اس کو پوز کرتی ہے اس طرح سے ملک نہیں چلتے ہیں ملک میں اتفاق ہونا چاہیے کچھ براڈ کانٹورز پہ کہ یہ ہمارا مستقبل ہے دیکھیں ہمارے سکسٹی پرسنٹ پاپولیشن جو ہے وہ ہے بلو تھرٹی ایر سیج ان کے لئے ہم نے جابز کرنے ان کا مستقبل تابناہ کرنا ہے اس کے لئے ہمیں ابھی سے سوچنا ہوگا منہ آگے جا کے ہمارے لئے اور مشکلات ہو جائیں تینکیو سو مچ ڈاکٹر اشرت حسین ہمارے ساتھ موجود تھے اور یقیناً وہ پاکستان کے لئے حالیہ تاریخ میں بڑا درخشہ دور تھا اور جب پاکستان کا ایکچینج ریٹ ہے یعنی کہ ہمارے ڈالر مستقم تھا ہمارا انٹرس ریٹ بہت کم تھا ترقی ہم دیکھ رہے تھے اور اس کی مختلف آشاری ایمی آپ نے ڈاکٹر اشرت حسین سے سنیں یقیناً اس مارچی ٹیم کا بڑا اہم حصہ تھا ڈاکٹر اشرت حسین گورنر سٹیٹ بینک وزیر خزانہ اس وقت کے تھے شاکت عزیز چیمن ایف بی آر تھے اس زمانے کے عبداللہ یوسف اور اس ٹیم نے یقیناً پاکستان کو ڈیلیور کیا تھا